اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ نام سورہ نمبر چھے میں آیت نمبر اکیانوے سے آیت نمبر ایک سو دس تک بیس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اسْقَالُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنَنْزَرَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَحُدًا لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاتِ سَتُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْ تُمَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاءُكُمْ قَلِ اللَّهُ سُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْزِهِمْ يَلْعَبُونَ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے جس وقت انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی کہہ دیجئے پھر وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جسے موسیٰ لائے تھے جو تمام انسانوں کے لئے روشنی اور ہدایت تھی جسے تم متفرق اوراق میں نقل کرتے ہو اس میں سے کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا لیتے ہو اور اس کتاب کے ذریعے سے تمہیں وہ علم دیا گیا تھا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو کہہ دیجئے وہ اللہ نے نازل کی تھی پھر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے وہ اپنی نکتہ چینیوں میں کھیلتے رہیں گے اور یہ کتاب قرآن کریم ہم نے اسے نازل کیا ہے یہ برکت والی تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے آئی تھی تاکہ آپ ام القرآن یعنی مکہ اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیں اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑھے یا کہے کہ مجھ پر وہی نازل کی گئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وہی نازل نہیں کی گئی اور جس نے کہا کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر سکتا ہوں جیسی اللہ نے نازل کی ہے کاش آپ ظالموں کو اس حال میں دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوتے ہیں اور فرشتے یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں نکالو اپنی جانیں آج تمہیں بدلے میں زلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم اللہ پر ناحق باتیں گرتے تھے اور اس کی آیتیں سن کر تکبر کرتے تھے اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو جس طرح کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور ہم نے تمہیں جو کچھ عطا کیا تھا وہ تم اپنی پیچھے چھوڑ آئے ہو اور اب ہمیں تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نظر نہیں آتے جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ بے شک وہ تمہاری بندگی میں اللہ کے شریک ہیں ان سے تمہارا تعلق یقیناً ٹوٹ گیا ہے اور وہ تم سے کھو گئے ہیں جنہیں تم اپنے معبود خیال کرتے تھے بے شک اللہ ہی دانے اور گھٹلی کو پھاڑنے والا ہے اور زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے یہ ہے اللہ چنانچہ تم کہاں بھکائے جاتے ہو وہ صبح کی سفیدی نکالتا ہے اور اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا اور سورج اور چاند کو وقت کے حساب کا ذریعہ بنایا یہ سب بہت زبردست خوب علم رکھنے والے کا اندازہ ہے اور وہی ہے جس نے تمہارے لئے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور طریق اندھیروں میں راہ پاؤ تحقیق ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لئے کھول کر بیان کر دی ہیں جو علم رکھتے ہیں اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے پس ہر ایک کے لئے قرار پکڑنے کی ایک جگہ ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ تحقیق ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لئے کھول کر بیان کر دی ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاعَا فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنُ خَزِرًا نُخْرِجُ مِنُ حَبَّا مُتَرَاقِبًا وَمِنَ النَّخِلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ عَنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِحُونَ وَغَيْرَ مُتَشَابِحِ اُنظُرُوا الٰى ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ وَيَنِعِهِ اِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَآَيَاتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا پس ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات پیدا کی پھر ہم نے ہری بھری کھیتیاں اگائیں جن سے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دانیں نکالتے ہیں اور خجور کے شغوفے سے پھل کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ سے جھکے ہوتے ہیں اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں مگر ہر ایک کی خصوصیات جدہ جدہ ہیں یہ درخت جب پھل دینے لگتے ہیں تو ان کے پھل دینے اور ان کے پکنے کی حالت کو دیکھ کر غور کرو بے شک اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَمَّا يَسِفُونَ اور اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھارا دیا حالانکہ اسی نے تو انہیں پیدا کیا ہے اور انہوں نے بغیر کسی علم کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں گڑھ لیے وہ پاک ہے اور ان باتوں سے بلند ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدُونَ وَلَمْ تَقُلْ لَهُ صَاحِبَهُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وہی آسمانوں اور زمین کا مجد ہے اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَقِيلٍ یہ ہے اللہ تمہارا رب اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگران ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِيرُ اس کی حقیقت کو نگاہیں نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے اور وہ نہایت باریک بین بہت باخبر ہے قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمْيَفَ عَلَيْهَا وَمَا عَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظِ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آ چکی ہیں چنانچہ جس نے بصیرت سے کام لیا تو اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے اور جو اندھا بنا رہا اس کا وبال اسی پر ہے اور کہہ دیجئے میں تم پر محافظ نہیں ہوں وَكَذَلِكَ نُصُرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اور ہم آیات کو اسی طرح پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کافر یہ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھ لیا ہے اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم اس حقیقت کو واضح کر دیں اتَّبِ مَا عُوْحِيَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَارِزَنِ الْمُشْرِقِينَ اے نبی آپ اس وحی کی پیروی کریں جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کی جاتی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ مشرقین کی طرف دھیان نہ دیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمَا أَشْرَكُ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَقِيلِ اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُوا اللَّهَ عَدْوٌ بِغَيْرِ عِلْمِ اور مشرقین اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں تم انہیں گالی مت دو پھر وہ بھی جہالت میں حد سے گزرتے ہوئے اللہ کو گالی دیں گے اسی طرح ہم نے ہر امت کے لئے ان کے عمل میں کشش پیدا کر دی ہے پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہتے تھے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَا ایمَانِهِمْ لَئِن جَعَاتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَ الْآیَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَعَاتْ لَا يُؤْمِنُونَ اور انہوں نے اللہ کے نام کے پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس مخصوص نشانی آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے اے نبی کہہ دیجئے نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں اور تمہیں یہ بات کون سمجھائے کہ بے شک جب وہ نشانی آ جائے تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے وَنُقَلِّبُ عَفِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَالَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٌ وَنَظَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں جس طرح یہ پہلی بار اس قرآن پر ایمان نہیں لائے تھے اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سرعنام سرع نمبر 6 میں آیت نمبر 91 سے آیت نمبر 110 تک 20 آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کیا اس کو منع کیا جا رہا ہے فرسی طرح جن لوگوں نے کتاب کا انکار کیا ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے نبی آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر کتاب بھی اتری ہے اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب بھی اتری ہے اور کتاب کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈھرانا ہے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا ہے سب سے بڑا ظالم ہے وہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باتتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میری طرف وحی اتری ہے جبکہ وحی اس کی طرف نہیں اتری وحی اللہ تعالیٰ مخصوص بندے پر اتارتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آخری رسول ہیں اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے موت کے وقت سختی بہت زیادہ ہوتی ہے فرشتے خود کہیں گے کافروں سے کہ تم اپنی روح کو خود نکالو لیکن وہ لوگ کیسے نکال سکتے ہیں نکال نہیں پائیں گے اس کے بعد مشرقین کے مضمت بیان کی گئی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ ہی دانے کو پھارتا ہے اللہ تعالیٰ ہی گھٹلی کو پھارتا ہے اور درخ بناتا ہے وہی لکڑی ہے پھر کس طریقے سے اس سے پھل آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ پانی نازل کرتا ہے اور پانی کے ذریعے سے کس طریقے سے وہ پھل کو پھلدار بنا دیتا ہے غور کریں غور کرنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے آدمی کو چاہیے کہ اس پر غور کرے بارش نازل کرتا ہے پھر بارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین سے کس طریقے سے پودے اگاتا ہے ذرا پکنے کا وقت آئے تو ان پودوں کی طرف دیکھو غور تو کرو کون ہے نکالنے والا پانی ایک ہی ہے زمین بھی الگ الگ ہے تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مختلف ذائقے دار چیزیں پیدا کر رہا ہے پھر اسی طریقے سے پھل دے رہا ہے تو یہ کون کرتا ہے ایک ہی طریقے کے پانی سے الگ پھل نکلے اس کا مزہ الگ آ جائے کون کرتا ہے غور کرنا چاہیے پھر یہ ذکر ہوا اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اکیلہ ہے جنات سے اللہ تعالیٰ نے اپنا رشتہ نہیں بنایا اور نگاہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی نہیں دینا ورنہ وہ لوگ اللہ کو گالی دیں گے چاہے صحافت کے ذریعے ہو خطابت کے ذریعے ہو کسی کی دھارمی چیز کو برا بھلا نہیں کرنا یہ منع کیا جا رہا ہے یہ اسلام کے اندر آیا آیت نمبر ایک سو آٹھ میں سورہ نام سورہ نمبر چھے میں لوگوں نے قسمیں کھا کے رکھی تھی کہ اگر نبی آئیں گے کتاب آگے تو ہم لوگ مان لیں گے سب چیزیں آگئے پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے تو یہ مختصر سا خلاصہ تھا تفسیر کے اندر آتے ہیں آیت نمبر اکیانوے اور بانوے بغور کیجئے لوگوں کے پاس کتابیں آئے فرشتے کتاب لے کر آئے انبیاء علیم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں اتاری گئے تو لوگوں نے کہا کہ نہیں کسی انسان پر کچھ نہیں اترا پرانے لوگوں کا یہ رہا ہے رسول کو ماننے سے انکار کیا گیا تو ہم جیسے بشر ہیں ہم جیسے انسان ہیں تو یہ رسول کیسے ہو سکتے ان کے اوپر کوئی کتاب کیسے اتری ہے تو اللہ تعالی نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ وسلم پر بھی کتابیں اتری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کتابیں اتری ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے کتاب کا اترنا کوئی نئی بات نہیں ہے پھر اسی طرح لوگوں کا جو تاجب کرنا تھا تاجب کو کئی چیزوں میں ذکر کیا گیا سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر دو کیا لوگوں کو تاجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کی طرف وحی بھیجی کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی لوگوں میں سے نکالا تو لوگوں کو تاجب ہو رہا ہے سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر چورانوے و پنچانوے بغور کیجئے اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی کہ کہنے لگے کیا اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے کہہ دیجی اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور آرام کرتے یعنی بستے تو ہم ان کے پاس فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے لیکن یہاں زمین کے اندر کون لوگ بستے ہیں انسان ہیں اس لئے اللہ تعالی نے انہی میں سے رسول کو بھیجا ہے اور کتابیں دی ہے اللہ تعالی نے جو کتابیں اتاری ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرانا ہے سب کو ڈرانا ہے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول ہیں سب کے طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں سر آرام سر نمبر سات آیت نمبر ایک سو اٹھاون قلیہ ایوہ ناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ کہہ دیجی اے لوگو میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اپنا رسول نہیں مانے گا وہ مومن نہیں ہے اور اگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کا خاتمہ ویسے ہی ہو گیا تو وہ اسلام پر نہیں مرا تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے پھر اسی طرح یہ کہا گیا ہے کہ آپ پر جو قرآن کریم اتارا گیا ہے اس کے ذریعے آپ کو کیا کرنا ہے سرہ نام سرہ نمبر چھے آیت نمبر انیس لِعُنزِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ آپ کہیے کہ میں تم لوگوں کو ڈراؤں اور ان تک میرا پیغام پہنچے جہاں تک پہنچ جائے جہاں تک قرآن کا پیغام پہنچے قرآن تمام لوگوں کے لئے دنیا کے اندر جتنے لوگ بس رہے ہیں سب کے لئے قرآن ہے قرآن سب تک پہنچانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہی تھا کہ سب تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر قرآن کریم اتارا ہے قرآن کریم کا لوگ انکار کیوں کرتے ہیں سرہ فرقان سرہ نمبر پچیس آیت نمبر ایک بابرکت ہے وہ ذات اس نے فرقان کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز کو اپنے بندے پر اتارا تاکہ جہان والوں کو ڈرائیں تو قرآن تمام لوگوں کے لئے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لئے قرآن کریم بھی اسی طریقے سے تمام لوگوں کے لئے کل قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا جی قرآن ہمارے لئے نہیں تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں سب کے لئے تاکہ آپ جہان والوں کو ڈرائیں موت کے وقت اور قیامت کے دن ان ظالموں کا حال کیا ہوگا جب موت آتی ہے تو کس طریقے سے فرشتے آتے ہیں اور سختی کرتے ہیں مارتے ہیں چہرے پہ مارتے ہیں پیٹ پہ مارتے ہیں یہ سب کون بتانے والا کوئی تو بتا نہیں سکتا نا بتائے گا کون اللہ نے بتایا ہے بتائے گا کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے علاوہ کون بتا سکتا ہے قرآن کریم میں ذکر ہے سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر پچاس کاش آپ اس وقت اس قیفیت کو دیکھتے جب کافروں کی روح فرشتے نکال لیں ان کے چہروں پر اور ان کے پیٹھوں پر مارتے ہیں اخرجو انفظکم تم اپنی جان کو خود نکالو کہا کیسے وہ لوگ اپنی جان کو نکالیں گے تو یہ سختی مراد ہے کل قیامت کے دن ہم لوگ سب کچھ چھوڑ شار کے چلے آئیں گے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہم نے کمائی ہے وہ دوسروں کے لئے مال جو ہم نے کمایا وہ دوسروں کے لئے سب یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا کوئی چیز کام نہیں آئے گی تو اسی کا ذکر ہو رہا ہے جو مال و مطا ہم نے تم کو عطا کیا تھا وہ سب تم پیچھے ہی چھوڑ کے چلے آئے مال میں ہمارا حصہ کتنا لوگ کہتے ہیں میرا مال میرا مال مال میں کتنا حصہ ایک حدیث بغور کریں صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر ترپن حدیث نمبر دوہزار نو سو انسٹھ یقورل عبد مالی مالی بندہ کہتا میرا مال میرا مال انما لہو من مال ہی ثلاث بندے کے لئے مال میں سے صرف تین چیز ہے کیا ما آقلا فعفنا جو کھا لیا او لبیسا فعبلہ جو پہن لیا پرانا کر دیا او آتا فقتنا یا کسی کو دے کر اپنے لئے جمع کر لیا اس کے بعد جتنا بھی مال ہے وہ دوسروں کا ہے کسی اور کا نہیں ہے وہ دوسروں کے ہاتھ چلا جائے گا وہ خود کا نہیں ہے ہم اور آپ جو جمع کر کے رکھ رہے ہیں وہ دوسروں کے ہاتھ لگ جائے گا ہم کو صرف اتنا ہی فائدہ ہوگا اپنے مال میں سے وہ ہے تین حصہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر پنچانوے ستانوے اور کئی آیتوں میں اس طریقے سے شروع میں اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا جیسے اللہ تعالیٰ دانے اور گھٹلی کو کس طریقے سے پھاڑ کر اس سے درخت کو نکالتا ہے زندے کو مردے سے مردے کو زندے سے کس طریقے سے نکالنا ہے یعنی انڈے سے مرغی نکالتا ہے مرغی سے انڈے نکالتا ہے پھر اسی طرح برے آدمی سے نیک اور نیک آدمی سے برا آدمی نکالتا ہے فالق الاسباح وہ صبح کے وقت کو پھاڑنے والا ہے یعنی صبح کی سفیدی کو اللہ تعالیٰ لانے والا ہے اور رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنائے دن میں کام رات میں آرام اگر کوئی آدمی رات میں بھی آرام نہیں کرتا اس کے لئے بہت گھاٹا ہے اس لئے رات میں کام نہیں بلکہ رات میں آرام کیونکہ رات کو اللہ تعالیٰ نے آرام کرنے کے لئے بنایا ہے پھر آگے آیت نمبر 98 اور 99 پہ غور کیجئے وہی اللہ تعالیٰ جس نے تم لوگوں کو ایک جان سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام سے اور ہوا سے تو اللہ تعالیٰ نے تھہرنے کی جگہ بنا دی اور ایک سپرد ہونے کی جگہ بنا دی تھہرنے کی جگہ جو ماں کا پیٹ ہے یعنی دنیا میں بھی تھہرنا مراد ہے یا پھر باپوں کی پیٹ باپوں کی پیٹ سے آدمی نکلتا ہے یا پھر مرنے کی جگہ تو صبح سام جو آدمی آتے جاتے ہیں چلتے پھرتے ہیں یہ سب چیز ایک نشانی ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے اس بارش کے ذریعے سے ہر چیز کا پودا اگا رہے ہیں دیکھو کس طریقے سے ایک دوسری کے ساتھ جڑے ہوئے نکلتے ہیں پھر خجور کے گاچے ہیں ذرا غور تو کرو ترو تاجہ خجور ہیں یہ سب کون نکالنا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ لوگوں کو چاہیے کہ غور کرتے ہوئے ایک اللہ پر ایمان لے آئے اس کے بعد آیت نمبر سو کے اندر آیا کہ لوگوں نے اللہ کے لئے شریک بنا لیا جنات کے بارے میں کہا کہ اللہ نے جنات سے رشتہ قائم کر لیا جنات کو اللہ تعالیٰ نے بیوی بنا لیا نعوذ باللہ جی اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی بیوی نہیں ہے کوئی بال بچہ نہیں ہے وہ لوگ برا کر رہے ہیں جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھاراتے ہیں آسمان و زمین کو نائے سرے سے اللہ بنانے والا ہے بدی اس کو بولتے ہیں پہلے سے جس کا سمپل موجود نہ ہو اگر کسی چیز کا آپ کو سمپل دے دیا جائے تو آپ آرام سے بنا سکتے ہیں آسمان و زمین کا سمپل اللہ کو کس نے دیا ہے کسی نے نہیں دیا تو اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا سب کو تو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا بغیر کھمبے کے آسمان کھڑا ہوا ہے ایک اللہ نے کیا ہے اللہ کے لئے کوئی بچہ کیسے ہو سکتا ہے بیوی کیسے ہو سکتی ہے بلکل نہیں تمہارا رب ایک ہی ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے اندر کوئی نگاہ نہیں دے سکتی اور اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے دنیا کے اندر اللہ کوئی دیکھنا بھی چاہے تو دیکھ نہیں سکتا موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کوشش کی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے سورہ عراف سورہ نمبر سات آیت نمبر 143 فلمہ تجلل ربہ لجبل جعالہ دکھوں وخر موسیٰ سائقہ فلمہ افاق قال سبحانہ قطب تو الیک وانا اوبر المؤمنین تو اللہ نے پہاڑ پر اپنی تجلی کی اپنی روشنی کی تو بے ہوش ہو کے گر گئے جب ہوش آیت تو کہا میں توبہ کرتا ہوں اور میں مومنوں میں پہلا مومن ہوں لیکن کل قیامت کے دن مومن لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے سورہ قیامت سورہ نمبر 75 آیت نمبر 22 اور 23 وجوہیوں میں زن ناظرہ الہ رب بہا ناظرہ چند چہرے ترو تازہ ہوں گے الہ رب بہا ناظرہ اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے تو ہدایت کا فائدہ اس کو ہے جس نے فائدہ اٹھایا پھر آگے کہا جاتا ہے آیت نمبر 108 میں مشرقوں کے معبودوں کو گالی دینے سے منع کیا گیا ورنہ وہ لوگ اللہ کو گالی دیں گے تو یہاں زبان کے ذریعے بھی گالی نہیں دے سکتے کلم کے ذریعے سے بھی گالی نہیں دے سکتے صحافت کا اصول سکھایا گیا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دنیا کے اندر کچھ ملک ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کرتے وہ کارٹون بنا رہے ہیں کچھ لوگوں نے فلم بھی بنائی ہے قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ ہم جس دھرم کو نہیں مانتے تو ان کے خلاف کچھ نہیں بولا نہ کچھ لکھنا ہے آیت نمبر 108 وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ أَدْوَمْ بِغَيْرِ عِلْمِ وَرنہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے ان کے پاس علم ہی نہیں آیت نمبر 119-110 میں غور کیجئے لوگ چاہتے ہیں کہ موجزہ مل جائے کوئی چیز حاصل ہو جائے جب وہ چیز حاصل ہو جاتی یا قسم کھائے تھے کہ اگر موجزہ آ جائے گا نشانی آ جائے گی تو ہم ایمان لے آئیں گے لیکن جب وہ نشانی آ گئی تو وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوئے یہ تو ان کے زبان کی باتیں تھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کے ایمان کو پکا کر دیں وَآخرُ دعوانا وَسَلَىٰ اللَّهُ لَا نَبِيِّنَا مُحَمَّدُ وَعَلَيْهُ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ موسیقی